اور یاد رکھئے اس موقع پر جب انجابیرانہ قوانین کے خلاف بھارت کا مسلمان سڑکوں پر اترا ہوا ہے ہمارے بعض نوجوان جن کے اخلاص میں تو کوئی شک نہیں ہے وہ فتووں میں الجے ہوئے ہیں کہ پروٹسٹ کرنا اسلام میں حرام ہے مظاہر کرنا اسلام میں حرام ہے اور عرب علماء کے فتوے وہ ذکر کر کے مختلف گروفز میں بحث و مباعثے کا ایک سلسلہ چل رہا ہے میں اس موقع سے کچھ باتیں کہنا چاہوں گا سب سے پہلی بات مہترم بھائیوں یاد رکھو یہ جتنے بھی فتوے اہل علم نے دیا ہیں یہ مسلم ممالک کے لئے ہیں مسلم حکمران کے خلاف مسلم ممالک میں احتجاز کرنا پروٹسٹ کرنا یقیناً ناجائز ہے اور یہ متفقہ مسئلہ ہے سلفی مسلکہ سلفی منحش کا کہ مسلم ممالک میں پروٹسٹ کرنا اور احتجاز کرنا ناجائز ہے ان فتووں کو اٹھا کر ان جیسے غیر مسلم ممالک میں منتبق کرنا غیر مسلم ممالک میں چسپا کرنا یہ بہت بڑی بھول ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے اور دوسری بات یاد رکھیں کس سیچویشن میں یہ مظاہریں ہو رہے ہیں یہ بھی آپ کچھ چاہیے کہ اپنے سامنے رکھیں مظاہروں کو ہم نے ایک منحش کے طور پر اپنایا نہیں ہے بابری مسجد کا ویسا فیصل آیا ہم نے مظاہریں نہیں کیے آرٹیکل تری سیونٹی کو ہٹایا گیا ہم نے مظاہریں نہیں کیے موب لنچنگ کی واردات ہوئی ہم نے مظاہریں نہیں کیے بھارت کا مسلمان سڑکوں پہ آنے پہ کھا مجبور ہوا جب پانی سر سے اونچا ہو گیا اور بعد اس کے وجود و بقا پر آ گئی اس کے وجود و بقا پر سوال کھڑے ہونے لگے یہاں تو پانی سر سے اونچا ہو گیا اور ہنگامی حالات کے لیے مسائل الگ ہوتے ہیں ہنگامی حالات کے لیے فتوے الگ ہوتے ہیں عام فتووں کو اٹھا کے ہنگامی حالات پہ آپ منطبخ نہیں کرنا یہ غلطی مت کرو میں مثال دیتا ہوں آپ ہنگامی حالات میں مسائل کیسے بدلتے ہیں ایک اجنبی عورت اجنبی مرد کو چھو سکتی ہے اسلام کہتا ہے کہ کوئی اجنبی عورت کسی اجنبی مرد کو چھو نہیں سکتی کوئی اجنبی مرد کسی اجنبی عورت کو چھو نہیں سکتا ہم کسی اجنبی عورت سے مسافہ نہیں کر سکتے یہ عام فتوہ ہے جو عام حالات کے لیے لیکن وہی اگر بات جنگ کیا جائے وہی بات اگر لڑائی کیا جائے جنگوں میں عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ زخمی مسلمانوں اور زخمی مجاہدین کی مرہم پٹی کرے عہد نبوت میں حضرات صحابیات رضوان اللہ علیہ النجمیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں جایا کرتی تھیں کیا کرتی تھی غزوات میں شریک ہو کر ایک تو کھاناونا بنایا کرتی تھی صحابہ کے لیے اور دوسرا بڑا کام صحابیات یہ کرتی تھی جو صحابہ زخمی ہو جاتے تھے ان کو میدان جنگ سے باہر لاکے ان کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی خواتین کرتی تھی کون صرف جو محرم ہوتی تھی وہ کرتی تھی غیر محرم خواتین کرتی تھی یہاں کیوں چھونا جائز ہو گیا ہنگامی حالات ہیں عام فتویں یہاں اس پہ منتبق نہیں ہوا کرتے حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ غزوہ خندق میں زخمی ہو گئے ان کی مرہم پٹی دیکھو ایک صحابیہ نے کی جو صحابیہ کے ان کے لیے محرم نہ تھی غیر محرم تھی انہوں نے ان کی مرہم پٹی کی اور جب مرہم پٹی کرتے ہیں چھونا پڑے گا اجنبی کو ہنگامی حالات میں قوانین بدل جاتے ہیں تو یہ سچویشن جس سچویشن میں مظاہرات ہو رہے ہیں یہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے یوں کہیے ایسے ہی ہنگامی حالات ہیں اور پھر محترم بھائیو یہ بات بھی یاد رکھو یہ غلط ہے کہ آپ ہندوستانی حالات کے لیے فتوہ عرب کے علماء سے پوچھیں عرب کے سارے علماء ہماری سر آنکھوں پر دل و جان سے ہم ان کے عزت اور احترام کرتے ہیں فتوے کا قانون یاد رکھو فتوہ حالات کو سامنے رکھنے دیا جاتا ہے جن لوگوں کے سامنے حالات ہیں وہی صحیح فتوہ دے سکتے ہیں یہاں کے حالات کے لیے یہاں کے علماء سے مسائل پوچھے جانے چاہیے یہاں کے حالات کے لیے یہاں کے علماء کی طرف نجو ہونا چاہیے مگر مسئلہ یہ ہے یہ طبقہ جو وہاں کے فتوہوں کو یہاں منتبق کرتا ہے اس کی سوچ اور اس کا ذہن یہ ہے کہ ہندوستان کا علم معتبر نہیں ہے اور ہندوستان میں کوئی معتبر عالم نہیں ہے واللہ میں علا وجہ البصیرہ کہتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر خوارش کے جراسین پائے جاتے ہیں حالات حالات جس کے سامنے ہوتے ہیں وہی فتوہ دے سکتا ہے ابھی میں نے ایک مثال دیا آپ کو حالات بدلنے سے فتوے کیسے بدلتے ہیں چور کے سلسلے میں کیا حکم ہے چور کے سلسلے میں حکم ہے کہ ہاتھ کٹھو وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَتُو فَقْتَوْ أَيْدِيَهُمَا جَزَأً بِمَا كَسَبَا نَكَّلَمْ مِّنَ اللَّا چورانے والا مرد اور چورانے والی عورت چوری کا بدلہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ کٹے جائیں یہی ان کا بدلہ ہے اور یہی اللہ کی جانب سے مقرر کی ہوئی سزا ہے ان کے ہاتھ میں چوری کی سزا ہاتھ کٹنا یہ قانون ہے نصے قرآن ہے قرآن کی سراحت ہے لیکن آپ دیکھیں گے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زمانے خلافت میں قہد سالی آگئی قہد آگیا بھکمری آگئی لوگ دانے دانے کو ترسنے لگے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس دور میں ان حالات میں جب قہد سالی مسلط ہوئی اور لوگ دانے دانے کو ترسنے لگے تھے اس وقت جب جن لوگوں نے چوری کی ان کے ہاتھ نہیں کٹے حضرت عمر نے اس وقت چور کے ہاتھ کٹنے کو حضرت عمر نے درست نہیں سمجھا ٹھیک غلطی کر رہا ہے چورانا وہ جب بھی ہو چوری چوری ہے غلطی غلطی ہے لیکن ہاتھ کٹنے کی جو بات ہے کہا کہ حالات اس حد کو نافذ کرنے کے متقاضی نہیں ہیں چور چورایا ہے ہو سکتا ہے انتہا درجے کی مجبوری جس مجبوری میں شریعت بھی وقت ضرورت خنزیر کے گوشت کو کھانے کی بھی اجازت دیتی ہے فَمَنِ اسْطُرَّ فِي مَخْمَسَتِنْ غَيْرَ مُتَجَنِفِ الْإِسْنْ کہ خنزیر کا گوشت مغیرہ کھانا تمہارے لئے حرام ہے لیکن اگر کسی قصہ سچویشن ایسا آ جائے مر رہا ہے جان جارہی بھوک سے کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے جان بچانے کی مقدار میں تم کھا سکتے ہو ان جیسے نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْتَوُ عَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالَ مِّنَ اللَّهِ اس حکم کو قہس سالی کے ایام میں نافذ نہیں کیا یہ علم والے ہی جانتے ہیں یہ علماء ہی جانتے ہیں جو لوگ صرف انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے فتوے پڑھ لیتے ہیں معاف کیجئے وہ لکیر کے فقیر بن کر صرف ان کی نظر الفاظ پہ ہوتی ہے نہ وہ حالات کو جانتے ہیں نہ وہ فتوہوں کو منطبق کرنے اور چسپاں کرنے کا حونت جانتے ہیں اس لئے لِللہ ان بحثوں کو ختم کرو ان مباحثوں کو ختم کرو آج دشمن آج ہمارا مخالف ہمارے وجود پہ سوال کھڑا کر رہا ہے ہماری شہریت پہ سوالات کھڑے کر رہا ہے اور بڑے ناپاک عزائم کو لے کر وہ ہماری طرف بڑھ رہا ہے یہ بحثوں میں الجے رہنے کا وقت نہیں ہے